سب سے بڑا گواہ اللہ ہے وقفا باللہ شہیدہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اللہ سے بڑا کوئی گواہ ہے ان اللہ علا کل شہید اللہ ہر چیز پر گواہ ہے واللہ شہیدوں بما تعملون اللہ تمہارے ہر عمل پر گواہ ہے پہلا گواہ اللہ ظالم جب ظلم کرے گا گواہی کون دے گا دوسرا گواہ رسول وجینا بکا اللہ ہاولائی شہیدہ قرآن نے آواز دے گا اے میرے حبیب اس ساری کائنات پر ہم تجھے گواہ بنا کر آئیں گے پہلا گواہ اللہ دوسرا گواہ رسول تیسرا گواہ رسول کی اہل بیت وجعلناکم امتا وشتا لتکولو شہداء الناس اے اہل بیت محمد ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا تاکہ سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ بڑی توجہ اللہ گواہ ہے رسول گواہ ہے اہل بیت محمد گواہ ہے اللہ کے فرشتے بھی تو ہیں وہ بھی گواہ ہے جس دن ہر شخص حشر کے میدان میں آئے گا اس کے ساتھ سائقن وشہید ہر بندہ اپنا گواہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا بڑی توجہ ہر بندے کا ضمیر گواہ ہی دے گا اس نے کیا کیا تھا چار گواہ تو یہ ہو گئے اب پانچوہ گواہ سن لیجئے انسان کے آزا و جوارے گواہی دیں گے جس دن ان کے ہاتھ گواہی دیں گے پاؤں گواہی دیں گے اس نے یہ گناہ کیا تھا یہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو قرآن قرآن انسان اپنے ہاتھ سے کہے گا تم میرا ہاتھ تھا میرے خلاف کیوں بولا تم میرا پیر تھا میرے خلاف کیوں بولا آواز آئے گی آزا و جوارے سے ہمیں اس اللہ نے قوتِ گویای عطا کی جو ہر چیز کو بولنے پہ مجبور کرتا بڑی توجہ بڑی توجہ اس کے محضر میں جہاں کوئی بچ نہیں سکتا وہاں وہ خود بھی گواہ ہے رسول بھی گواہ ہے ایمہ بھی گواہ ہے پرشنے بھی گواہ ہے آزا و جوارے بھی گواہ ہے زمین بھی گواہ ہے زمین ساری خبریں بتائے گی مجھ پر کیا کیا ہوا بڑی توجہ بڑی توجہ حدیثوں میں موجود ہیں قرآن میں اشارے ہیں زمانہ بھی گواہی دے گا ہر دن گواہی دے گا اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا اتنے سارے گواہ قرآن میں ہو گئے اللہ گواہ ہے رسول گواہ ہے اہل بیت گواہ ہے پرشنے گواہ ہے زمین گواہ ہے زمان گواہ ہے انسان کا زمین گواہ ہے اب اگر حشر کے میدان میں یزید کو لایا گیا اللہ بھی گواہی دے گا یزید چالم ہے رسول بھی گواہی دیں گے یزید چالم ہے اہمہ بھی گواہی دیں گے اگر یزید چالم ہے فرشتے بھی گواہی دیں گے یزید چالم ہے آزا و جوارے گواہی دیں گے یزید چالم ہے کربلا کی زمین گواہی دیں گی یزید چالم ہے آشورہ کا جن گواہی دیں گا یزید چالم ہے اگر پھر بھی ملہ پچھا نے آیا یزید کو کوئی یزید پر ملانت پڑے گی ملہ پر ملانت پڑے گی